آقا علیہ السلام نے دعا کی متفق علیہ حدیث انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوراوی ہیں امام بخاری نے سی بخاری میں یہ حدیث اٹھارہ سو پچاسی نمبر پہ روایت کی اور امام مسلم نے سی مسلم میں تیرہ سو انتر نمبر پہ روایت کی متفق علیہ انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ دعا کی اللہ مجعل بالمدینہ تے دے فے ما بے مکہ تا من البارا کا آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیئے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی باری تعالیٰ میرے مدینہ کو اتنی برکت دے جتنی برکت تُو نے مکہ میں رکھی ہے اس سے دو گناہ برکت مدینہ میں کر دے یہ زبانِ مصطفیٰ ہے یہ دعاِ مصطفیٰ ہے یہ بات کہہ دینا کہ محبت میں غلوب کرتے ہو بڑا آسان ہے ارے بخاری کو پڑھو مسلم کو پڑھو ترمزی پڑھو ابو دعود پڑھو احادیثِ مصطفیٰ پڑھو متفق علی فرامینِ نبوی پڑھو میں کمزور کتابوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں پھر بات کرو غلوب کی کہی ایسا نہ ہو غلوب کہہ کر خود ایمان سے نہ خارج ہو جاؤ مصطفیٰ خود غلوب کر رہے ہیں ماذا اللہ یہ دعا کس کی ہے کون دعا کر رہا ہے تائیدارِ کائنات نے دعا کی امام بخاری نے روایت کی امام مسلم نے احمد بن حنبل نے امام ابن ابی حیثمہ نے حیثمہ میں امام ابو یالہ نے امام ابو وانہ نے کولہ امہ اور متفق الحدیث آقا نے ہاتھ اٹھا لی اللہ مجعل بالمدینہ کے دے فی ماب مکہ تمن البرکہ مکہ کو جو تُو نے برکت دی ہے مولا اس سے دو گناہ برکت میرے مدینہ کو دے اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کیا کہہ رہے ہو مکہ سے کے برابر مانگو مکہ سے دو گناہ کر دو نہیں جو مصطفیٰ نے مانگ لیا وہی ہو گیا دوسری حدیث وہ بھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہیں اس حدیث کے لفظ سنیے وہ بھی متفقل ہے امام بخاری نے بھی لی امام مسلم نے امام ترمزی نے امام نسائی نے ابو وانا نے تہاوی نے صحیح حدیث آقا علیہ السلام نے پھر دعا کی ارز کی اللہم انہا ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک و انی عبدک و نبیک و رسولک اے اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کے مقرب بندے نبی و رسول دعا کر رہے ہیں میں بھی تیرا بندہ ہوں نبی و رسول ہوں انہو دعا کا لی مکہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی تھی مکہ کی برکتوں کے لیے دعا کی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ حَاظَ بَلَدًا آمِنًا وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَلْجَوْمِ نَاقِدْ ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے مکہ کی دعا کی تھی قربان جاؤں آگے سنیے وَإِنِّي أَدْعُكَ لِلْمَدِينَةِ اور میرے مولا میں تجھ سے اپنے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ پوچھتے ہیں محبوب دعا قبول ہوئی اب کتنی برکت کی دعا کرتے ہیں قربان جائیں یہ حق حبیب کا ہوتا ہے محبوب کے سوا ایسی لاد کی بات خدا سے کوئی اور نہیں کر سکتا برکت دیتا ہوں محبوب کتنی مانگتے ہو آقا نے ارز کیا بِمِسْلِ مَا دَعَاكَ بِحِيلِ مَكَّةِ ارز کیا باری تعالیٰ نمبر ایک پہلے تو اتنی برکت دے جتنی دعا ابراہیمی کے نتیجے میں مکہ میں رکھی وَمِسْلِ ہی مَا ہُو اور پھر میری خاطر اتنی برکت اور دو گناہ کر دے مدینہ میں فرمایا پہلے اتنی برکت دے جو دعا ابراہیمی کے نتیجے میں مکہ کو دی اور دوسری دعا یہ کہ اس سے دو گناہ کر دے میری خاطر اتنی اور بھی دے دے مدینہ کو مدینہ سے محبت کا درجہ دیکھئے اب آگے چلیے آگے حدیث آتی ہے یہاں تک تو تھی دو گناہ اگلی حدیث جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میرے آقا یہاں تک نہیں رکھے دل چاہا اور ملے فرمایا تین گناہ کر دے مکہ سے مدینہ کی برکت تین گناہ ابو حریرہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ مبارک لنا فی سائنا ومدنا وقلیلنا وکثیرنا وجعل معل برکتیں برکتیں باری تعالیٰ جو برکت مکہ کو دی ہے پہلے تو اتنی ہی برکت مدینہ کو دے دیں تو مدینہ برکت میں سب سے پہلے مکہ کے برابر ہو گیا ایک برکت آ گئی اور فرمایا وجعل معل برکت برکتین اور یہ برکت جو مدینہ کو مکہ کے برابر کر دیتی ہے اب اس پر دو گناہ برکتیں اور اتا کر اس پر دو برکتیں اور اتا کر تو مدینہ کی برکت مکہ کی برکت پر تین گناہ بڑھ گئی کتنے گناہ بڑھ گئی تین گناہ بڑھ گئی پھر ایک اور مقام پر آقا نے فرمایا دے فی ما بارکتل اہل مکہ تھا جو برکت اہل مکہ کے لیے ہے اس سے دو گناہ کر دے کہیں فرمایا مکہ کی برکت سے دو گناہ زیادہ مدینہ کی برکت کر دے آقا علیہ السلام نے کسرت کے ساتھ ایسی احادیث میں مدینہ کی برکت کی زیادتی اور کئی گناہ ہونے کو بیان کیا یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ سن لیتے کسی شخص کے بارے میں سیدنا فاروق عاظم کہ یہ مکہ کو مدینہ سے عفضل جانتا ہے تو اس کو طلب کر لیتے تھے میں نے سنا ہے تم مکہ کو مدینہ سے عفضل کہتے ہو یہ مسئلہ کے عمر فاروق ہے اگر یہ غلوب ہے تو خدا کے لیے فتوہ ہم پہ نہیں فاروق عاظم پہ جا لگاؤ سمجھ آ جائے گی ایمان کیا ہے اور کیا نہیں یہ موتا ایمان مالک کونسی کتاب حدیث کی موتا ایمان مالک جلد دو اور حدیث صحیح ہے آئیمہ نے لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے حسن بھی نہیں حضرت عبداللہ بن عیاش مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق عاظم کے پاس آئے کوئی کام تھا اپنے بلوا بیجا ملے جب جانے لگے یہ حدیث سترہ سو اس کا نمبر ہے میرے ہاتھ میں موتا ایمان مالک اس کی جو طبع ہے دار المعرفہ بیروت لبنان کی اس کا جز جز دو حدیث نمبر سترہ سو جانے لگے فلمہ ادبر عبداللہ پیٹ پھیر کے جانے لگے ناداہ عمر ابن الخطاب فاروق عاظم نے بلا لیا عبداللہ میری بات سنو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ آئے فقالا فاروق عاظم نے فرمایا آؤ عبداللہ میں نے سنا ہے کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے ترپ کر لیا فرمایا کیا تمہارا یہ قول ہے کہ مکہ مدینہ سے افضل ہے وہ چپ کے گبرا گئے فقال عبداللہ نہیں سیدنا امیر المومنین میں تو یہ نہیں کہتا فقلتو ہی حرم اللہ ہے وَأَمْنُهُ وَفِیَحَ بَعْتُهُ میں تو کہتا ہوں مکہ اللہ کا حرم ہے اس کا آمن کی جگہ اس کا گھر ہے فرمایا لَا أَكُورَ فِي بَعْتِ اللَّهِ وَلَا فِي حَرَمِ اِشَيَّنْ میں اللہ کے گھر کی بات نہیں کر رہا اور اس کے حرم ہونے کی بات نہیں کر رہا کھری کھری بات کرو کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ لَا مَكَّةُ وَخَيْرٌ مِّنَ الْمَدِينَةِ وہ حرم ہے اللہ کا گھر ہے سب کچھ ہے مگر کیا مکہ کو مدینہ سے افضل جانتے ہو انہوں نے دوبارہ پھر اپنی سفائی دی نہیں امیر المومنین میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ اللہ کا حرم ہے اس کا گھر ہے اور یہ اگلی بات نہیں کی کہ میں نے مکہ مدینہ سے افضل ہے فرمایا ٹھیک ہے تو پھر جاؤ یہ فاروق آزم کا عقیدہ تھا اور کیوں نہ ہوتا گفتگو کہ آخری حصے میں کہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ قیامت سے پہلے لوگوں ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا پہ کفر چھا جائے گا ایمان اور اسلام ہر طرف سے خارج ہو جائے گا کلمہ اسلام لینے والا کوئی نہ رائے گا کفر چھا جائے گا ایمان اسلام سکرتا جائے گا ساری دنیا سے نکل کر حجاز میں آ جائے گا اور حجاز سے نکل کر بلاخر صرف مدینہ میں آ جائے گا بخاری اور مسلم کی پھر متفق علیہ حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں اور مسجد نبوی میں جائیں ریاض الجنہ میں داخل ہوں تو دروازے پر یہ حدیث آج تک لکھی ہوئی ہے متفق علیہ حدیث آقا نے فرمایا کہ جب اطناف و اکناف عالم اور پوری دنیا میں ایمان کی کوئی جگہ باقی نہ رہے گی تو ہر طرف سے سکرتا سکرتا مدینہ میں سکر کر ایمان اس طرح آکے بند ہو جائے گا جس طرح سانپ اپنے بچاؤ کے لیے اپنے بل میں آکے بند ہو جاتا ہے تو جب روح زمین پر کہیں ایمان نہیں بچے گا اس وقت بھی مدینہ ایمان کا گھر ہوگا ایمان کی آخری منزل مدینہ ہوگی لوگوں کبھی سوچا کیوں ہوگی مکہ کیوں نہیں ایمان ہر طرف سے سکڑ کر پوری دنیا تین مرلے ہوں گے تینوں احادیث میں ہیں آقا نے فرمایا سب سے پہلے پوری دنیا سے سکڑ کر حجاز میں آ جائے گا ایک حدیث حجاز میں آ جائے گا پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں حجاز میں آ کر پھر سکڑ کر ایمان مکہ اور مدینہ کی دو مسجدوں کے درمیان میں آ جائے گا رک جائے گا ادھر مکہ ادھر مدینہ راستے میں آ جائے گا دوسری سٹیج اور تیسری سٹیج آخری مرحلہ ایمان کی حفاظت کی مدینہ میں چل کے ایمان صرف مدینہ میں بند ہو جائے گا پوری دنیا سے چل کر حجاز میں حجاز سے چل کر بین المسجدین حرمین کے درمیان اور حرمین سے چل کر مدینہ ایمان کی آخری منزل ہوگی کیوں آخری منزل ہوگی کعبات اللہ کیوں نہیں مکہ کیوں نہیں ایمان کی آخری منزل مدینہ ہوگی اس لیے کہ مصطفیٰ کی آرامگاہ مدینہ ہے تو پتا چلا کہ ایمان ایمان نسبت مصطفیٰ کا نام ہے جدر مصطفیٰ ہو ایمان ادھر جاتا ہے جدر مصطفیٰ ہو ایمان کا مستقر وہاں ہے ایمان کا ملزو مابا یہاں ہے ایمان کی حفاظت اور مسکنت وہاں ہے موسیقی